اسلام علیکم ناظرین جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسپانس بیرکو ریشی ناظرین دنبر کی تازہ ترین خبروں کے لیے لاغن کریں www.greaterkashmir.com تو ناظرین آج کے خبرنامے کا آغاز اس خبر سے کرتے ہیں کہ وستی زلہ بڑھگام کے زلوہ کرالپورا چاڑھو را علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجو کے مابین تصادم آرائی میں جیش سے وابستہ تین جنگجو جام بہت کرنے کا پولیس نے دھاما کیا ہے پولیس کے مطابق رات بر جاری رہنے والی اس جھڑپ میں تین ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں جن کی شناخت اور تنظیمی وابستگی کے بارے میں جانچ پڑھتال جاری ہے پولیس کے مطابق تصادم کی جگہ سے اسلافہ گولہ بارول اور قابل اعتراض مواد بھی برامت ہوا ہے یاد رہے کہ سال نوی اکم جنوری سے اب تک مختلف تصادم آرائیوں میں ایک درانداز سمیت بارہ ملیٹنٹ خالا کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے پی ڈی پی صدر اور سابق عزیرالہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ اگر جمہ کشمیر کے لوگ ابھی بھی نہیں جاگے تو ایسے خالات بنائی جائیں گے کہ یہاں کے نوجوانوں کو پاؤں دھرنے کے لیے بھی زمین نہیں بچے گی ان باتوں کا اظہار مصوفہ نے آج پی ڈی پی کے بانی اور ان کے والد مرخوم مفتی محمد سعید کی چھٹی برسی کے موقع پر ان کے مزار واقع دار شکو پارک میں نامانگاروں کے ساتھ بات کرنے کے توران کیا انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو ان زمینی قانون کے خلاف مل کر آواز اٹھانا ہوگی جاہے وہ جمہو کا ٹھوگرہ ہو یا کشمیر کا ہمارا کشمیری ہو گجر ہو بکر والو پہاڑی ہو ٹھوگرہ ہو اگر وہ آج بھی نہیں جاگے تو ایک وقت آئے گا یہ جو انہوں نے لینڈ سمیٹ اور دوسرے سمیٹ کر کے ایسے حالات بنائیں گے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے جوانوں کے لیے پاؤں دھرنے کے لیے زمین نہیں بچے گی اس لیے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے جس طرح آج ہم نے باہر ان کا مقابلہ کیا اسی طرح ہم نے ہمت نہیں ہار رہے ہیں ہم نے ان کا جھٹکے مقابلہ کرنا یاد رہے کہ مرخوم مفتی محمد سعید کا انتقال آج ہی کے دن یعنی سات جنوری دوہزار سولہ کو ہوا تھا اور انہیں اپنے ابائی علاقہ زلہ انتناک کے بج بہارہ میں سپردخاق کیا گیا تھا وزیراعلا کی حیثیت سے دسمبر 2015 کے تیسرے خفتے میں سوینگر کا تفصیلی دورہ کرنے کے بعد وہ بیمار ہوئے جس کے بعد انہیں علاج کے لیے دہلی لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکے مرخوم مفتی محمد سعید نے کانگریس کے ساتھ قریب تین دہائیاں گزار کر سال 1999 میں اپنی دختر اور موجودہ پارٹی صدر محبوبہ مفتی کے حمرہ پیپلز ٹیموکریٹک پارٹی کا قیام عمل میں لایا تھا جمہو کشمیر حکومت کی طرف سے گیسٹڈ اور نان گیسٹڈ عہدوں کے لیے بہترین کھلاڑیوں کی بردی کے لیے کوائد وضع کیے جانے کے بعد آج لیفٹینین گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے کہا کہ اب جمہو کشمیر اور قوم کا سر فخر سے بلند کرنے والے ان سپورٹس پرسنز کو مناسب پہچان ملے گی یاد رہے کہ ان کوائد کے وضع کیے جانے کے بعد جمہو کشمیر کے نمائن کھلاڑی اب مذکرات دونوں پوسٹوں پر سرکاری ملازمت کا فائدہ اٹھا سکیں گے جمہو کشمیر کی کھیلوں کی دنیا کے لیے آج ایک بہت سنہرہ دن ہے ایک بہت دیر سے ایک پینڈنگ ایشو چلا آ رہا تھا کہ ہم اوٹسٹریننگ سپورٹس پرسن کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اور دوہزار چودہ سے ایک دیمانڈ چلی آ رہی تھی اور وہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی کہ ہمیں جو اوٹسٹریننگ سپورٹس پرسن ہیں ان کو سرکار کی طرف سے کیسے فیلیسٹیٹ کیا جائے ان کو کیسے پریکٹنائیس کیا جائے اور اس سلسلے میں کافی بخت سے سرکار میں یوٹی سرکار میں یہ ڈیلیبریشنز چل رہی تھی عانوریبل لیٹنینٹ گورنر صاحب جیسے آپ کو معلوم ہے جے کے سپورٹس کونسل کے چیئر پرسن ہے اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس کا وائس چیئر پرسن ہوں میڈم اس کی سیکرٹری ہے تو ہمارے جو پرنسپل سیکرٹری یو سرسٹرین سپورٹس ہیں وہ بھی ہم سب کی طرف سے مل جول کر ایک بہت محنت کر کے کہ ہم کسی بھی سپورٹس پرسن کو جو اوٹسٹریننگ ہے جس کی اچیویمنٹس اپنے آپ بولتی ہیں اس کو ہم کسی پکنچوز پالسی کے اوپر نہ رکھیں ناظرین سال نوکی آمد کے دوران عدنپور میں خوئے پرسرار قتل معاملے میں ملوث ایک شخص کے گرفتار کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے یاد رہے کہ دو جنوری کو عدنپور کے پون کمار نامی شخص کی لاش پرسرار خالت میں راجوری سے مرامت ہوئی تھی جس کے بعد پولیس نے قیس درست کر کے تحقیقات شروع کی تھی ایس ایس پی راجوری نے آج اس جمنے میں ایک ریس کانفرنس کے دوران معاملہ کی جانکاری فراہم کرتے ہوئے کہا کہ قتل میں ملوث شخص بیرون ریاست سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا ہے دو تاریخو دو جنوری کو ایک شخص جس کا نام پاون کمار تھا سن اف ٹھنڈو رام ہارو ستینی عدنپور تو اس کی ڈیڈ بارڈی مشروع کارل میں وارڈ نمبر سات میں پائی گئی تھی جہاں پہ وہ ایک ساگر چند شرما وارڈ نمبر سات میں اس کے گھر میں رینٹڈ کاؤنڈیشن میں رہ رہا تھا اور یہ جو ہے ڈیسیزڈ پاون کمار فیری کا کام کر رہا تھا پچھلے چند سالوں سے یہاں راجوری تھے تو ڈیڈ بارڈی کیونکہ مسٹر سرکمسٹانسیز میں پائی گئی تھی لہٰذا پلیس نے اس پر انکرس پروسیڈنگ سٹارٹ کی اور یہ اس کا فردر دریافت شروع کی اس میں یہ پایا گیا کہ اس کے ساتھ تین اور لوگ رہ رہے تھے ایک اشوک کمار آر اوٹیبر گرداشپور اور دوسرے دو جن کا نام نرائن داس اور وشنو داس سانزاف دیس راجیہ بھی گداس پر کے تھے تو یہ رہ رہے تھے پھر جب جو ہے وہ ویریفکیشن میں یہ جیسے پلیس انویسٹیگیشن میں یہ پتا چلا کہ جو نیے سال کی سیلیبریشن کے دوران ان سب نے جو ہے وہ شراب وغیرہ پی لی اور پھر کوئی چھوٹی بات پہ کسی پہ جو اشوک کمار اور ڈسیز پرون کمار کے بھی جو ہے جگڑا ہونے لگا ٹی وی کی والیوں کو لے کے کہ ایک نے بولا والیوں یا گانا اس چیزوں پہ انتا جگڑا ہوا اور ایک جو کسی تین تھا لوے کا جو تھا اسے دوسرے کو مارنے لگے دونوں زخمی ہوئے البتہ جو ہے یہ زیادہ زخمی ہو گیا پہ کمار اور زخموں کی تاپ نو لاکر یہ چل بس اور پھر جو ہے جب ان کا پتہ براری کی گئی تو پایا گیا کہ یہ جو اشوک کمار ہے یہ یہاں سے باگ گیا تھا اس کو پلیس نے جو ہے گرلاس پور سے پکڑ گے لائیا اور اس نے اپنے جو اس جو کیس ہے اس کے بارے میں اس کی انوارمنٹ ثابت پائی گئی ہے کہ اس کے جو ہے اس نے یہ قتل کیا ہے اس کا دوسیز پہ کمار کا اور دوسرے دو جو ہیں جو اسی گرمنٹ رنٹڈ کامونڈیشن میں جو دو سے دو بندے رہ رہے تھے ان کا ابھی تک کوئی انوارمنٹ ثابت نہیں پائی گئی ہے انوارسٹیکیشن جاری ہے کرونا وائرس کی موجودہ صورت خال کے چلتے جنوبی زلہ کلگام میں آدھ زلہ انتظامیہ نے ڈی آرے فانینس ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے ایک جانکاری پروگرام کا انعقاد کیا جس طوران لوگوں میں کوویڈ رہنمہ خطوط پر عمل آوری کوئی یقینی بنانے کی خدایات عام کی گئی اس موقع پر خلح فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی عمل میں لائی گئی بس جو آج ہمارے ساتھ منسپلٹی کے لوگ ایس ڈی آرے ف کے لوگ اور ہمارے ریوینیو کے لوگ جڑے وہ اس چیز کے لیے اس میں ایک نوبل ہمارا بس کام یہی تھا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اومیکرون جو ویرینٹ کوویڈ کا ابھی سارے دنیا میں پھیل رہا ہے اس کا ویرینٹ کا یہاں پہ اثر کم ہو یہاں لوگ احتیاط کریں تو اس سے جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جائے گی اگر آج ہم اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں گے ماسک لگانے میں یا کسی ویکسین لگانے میں تو کل خدا نہ خواستہ کچھ اور حالات ہو سکتے ہیں اس میں بس ہی گزارش ہیں ہمارے بیزنس اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہیں شاپ کیپرز ہیں یا ریسٹورنٹ ہولڈرز ہیں یا جو بھی لوگ چلتے ہیں گراؤنڈ زیرو پہ تو ان کو ہماری یہی اپلسٹ ہیں جب بھی آپ پبلک پریسز پہ جائیں تو آپ ماسک پہن کے جائیں ماسک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں وادیہ کشمیر کو دیگر ریاستوں کے ساتھ جوڑنے والی 270 کلومیٹر طویل سوین اگر جمہو قومی شہرہ کو خراب مصمی خالات کے باعث کئی مقامات پر چٹانے کے سکانے کے بعد ٹریفک کی نکل و حمل کے لیے بند کر دیا گیا ہے ٹریفک حکام کے مطابق شہرہ پر کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی اور آخر پر یہ خبر کے برپاری کے باعث سبڈیو جنوڑی کے درجن و دیخات کا تحصیل سے زمینی رابطہ منکتہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ان علاقاجات میں آباد آبادی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے مقامی آبادی کا مطالبہ ہے کہ ان علاقاجات کا زمینی راستہ ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا جائے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبر نام گریڈر کشمیر کی آفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے ساتھ ہی آپ اسے یوٹیو پیس بک انسٹرگرام اوٹیویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ ہی سبیر قریشیز میں جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ